اسلام علیکم ویرز کیا حال سال ہے آپ سب کا گائز یہ دال کی ریسپی چھو میں شیئر کرنے لگی ہوں دس اس ٹرس بی ویری امیزنگ اور ڈیلیشیس دال کے جس کے سامنے گوشت چکن کی ریسپیز جو اینا وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں آپ کے سامنے اگر یہ دال دھابا دال اس کو بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو کھٹی دال بولتے ہیں اس کی ریسپی بہت آسان ہے لیکن بس ایک تھوڑا سا ٹریک ہوتا ہے کہ پانی کی کونٹیٹی آپ نے کتنی رکھنی ہے اور اس کا ایک سپیشل انگریڈینٹ ہوتا ہے سو لیٹس سٹارٹ دے ریسپی سب سے پہلے آپ نے ایک جو پکانی والا چمچ ہے وہ آئل کا لینا ہے اس میں ایک پیاز باریک باریک جو ہے وہ لمبہ لمبہ آپ نے کٹ کے اس کو براؤنی کرنا جس سوتے کرنا ہے اور پھر اس میں آپ پہ لسن ڈالنا ہے ادرک ڈالنا ہے ایک ٹی سپون جیسے لسن کی پیسٹ ہے ایک ہی ٹی سپون آپ نے ادرک کی پیسٹ لے لینی ہے ایک ٹماتر ہے یہ مکس کر کے آپ نے اس کو تھوڑا سا سوتے کرنا ہے جو ڈرائی انگریڈینٹس میں جائیں گے وہ ہیں نمک ریڈ کرشٹ مرچ مرچ جو چلی فلیکس ہوتے ہیں وہ جائے گے اور ہاف ٹی سپون اس میں حلدی کی ڈالیں اور جو ثابت زیرہ ہوتا ہے جو گرم مسالہ ہوتا ہے اس میں آپ نے صرف زیرہ لینا ہے یا دو چار کالی مرچ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں یہ سب ڈرائی انگریڈینٹس ڈالیں گے اور ان کو بھون کر مسالے کو اچھی طرح آپ نے اس میں ہری مرچے ڈالنی ہے تھوڑی سی اور اس کے بعد اس میں ڈال ڈال دینی ہے چنے کی ڈال ڈالنے کے بعد اس میں آپ نے دو گلاس پانی ڈال کے اس کو میڈیم فلیم جیسے ہوتی ہے یہ ہلکی آنچ پہ آپ بیس منٹ کے لیے ڈھک کر پکنے رکھ دیں گے اور بیس منٹ کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو ڈال کا پانی خوشک ہو چکا ہوگا اب جب آپ اس کو ہاف ڈن کر لیں مطلب آپ جب چنے کی ڈال دیکھیں تو ہاف ڈن ہو چکی ہو ہاف گل گئی ہو تو اس میں جو ہے وہاں اپنا سیکریٹ انگریڈینٹ ڈالیں گے سیکریٹ انگریڈینٹ کیا ہے جناب کہ اس میں جاتی ہے املی جو کہ آٹھ سے دستانی ہے بھیگوئی پانی میں بھگو کے آپ اس میں املی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ آپ ڈالیں گے کسوری میتھی کسوری میتھی کو کچھ لوگ ایسے ہاتھ سے مسل کے بھی ڈال دیتے ہیں بٹ آئی ڈو کہ میں اس کو پہلے واش کرتی ہوں کہ اس میں ریت ہوتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ساری ڈش برباد کر دیتی ہے تو پہلے آپ اس کو اچھی طرح سے اسی طرح سٹینر میں دھولیں اور دھونے کے بعد جو ہے یہ میں اس میں املی کا پانی بھی مکس کر دیا دال میں اور ساتھ میں اب یہ جو کسوری میتھی میں نے واش کر کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی میں اس میں مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے دوبارہ سے ڈھک دیا اور ڈھک کر میں نے اگین اس کو پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا پھر اس طرح سے جو میتھی ہوتی ہے وہ بھی سوفٹ ہو جاتی ہے آپ کی دال بھی جو ہے وہ پروپرلی گل جائے گی اچھی طرح سے ٹینڈر سوفٹ ہوگی اور جناب آپ کو اس پر کوئی ترکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بکوز آلرڈی ہم نے پہلے مسالہ بھون کر اس کو پکایا ہے آپ کی دال ہو جاتی ہے ریڈی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال بھی گل چکی ہے اور آپ کی مزیدار سی دھابا دال کھٹی دال ریڈی ہے اور دونٹ فرگیت تو سبسکرائب لائکن شیئر می چینل ای ہوپ یو دیفینیٹلی ٹرائی دس ریسیپی اب مجھے کومنٹ سے بتائیے گا کیا پہو کیسے لگی انشاءاللہ یا کام اکوید ای نیو ویڈیو اللہ حافظ